پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ایوییشن ملازم نے گدہ گاڑی لانے کی اجازت مانگ لی سیویل ایوییشن آتھارٹی کے ملازم نے پیٹرولیم مصنوعات کی آسمان کو چھوٹی قیمتوں کے بعد ادارے سے انوکھی درخواست کر دی سیویل ایوییشن آتھارٹی ملازم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث گدہ گاڑی پر دفتر جانے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تائینات ملازم راجہ آصف اقبال نے انتظامیہ سے گدہ گاڑی کی پارکنگ کی اجازت مانگ لی ملازم نے ڈی جی سیویل ایویشن کو گدہ گاڑی پر آفیس آنے اور گدہ گاڑی کو پارک کرنے کی جگہ دینے کے لیے درخواست جمع کرائی ہے سیویل ایویشن ملازم نے تحریری درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ مہنگے پیٹرول اور مہنگائی میں ادارے نے ٹرانسپورٹ کی سہولت بند کر دی ہے بڑتی پیٹرولیم قیمتوں کی وجہ سے ذاتی ٹرانسپورٹ لانا بھی ممکن نہیں سیویل ایویشن ملازم کا درخواست میں مزید کہنا ہے کہ مہربانی فرما کر مجھے میری گزہ گاڑی ائرپورٹ لانے کی اجازت دی جائے دوسری جانب ترجمان سیویل ایویشن آتھارٹی کا رد عمل میں کہنا ہے کہ تمام ملازمین کو فیول آلاؤنس ملتا ہے پک اینڈ ڈراب کی سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے جن ملازمین کو فیول آلاؤنس ملتا ہے اور جہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ روٹس بند کیے ترجمان سی اے اے کا مزید کہنا ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ پر میٹرو بس سرویس بھی دستیاب ہے خیال رہے کہ ملک میں گزشتہ ایک ہفتے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ساٹھ روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے اور شہریوں کی جانب سے حکومتی فیصلے پر شدید تنقید اور احتجاج کیا جا رہا ہے